دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا رخ پہ ڈالے ہوئے جو نقاب آگئی بے ضمیروں کا بن کر جواب آگئی رخ پہ ڈالے ہوئے جو نقاب آگئی بے ضمیروں کا بن کر جواب آگئی قوم مسلم کی دکھ ترے باہیا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دختر قوم تجھے کو ہزاروں سلام ساری دنیا کو تُو نے دیا ایک بیام دشمنوں نے جو ہنگا مبر پا کیا دشمنوں نے جو ہنگا مبر پا کیا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا ہوسلا تُو نے تنہا دکھایا یہاں اپنے آجل کو پرچم بنایا یہاں ہوسلا تُو نے تنہا دکھایا یہاں اپنے آجل کو پرچم بنایا یہاں قافلہ دشمنے دی کا جس دم چلا قافلہ دشمنے دی کا جس دم چلا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا جوش ایمان پہ آگے بڑھتی رہی دین حق کے لیے یوں ہی لڑھتی رہی جوش ایمان پہ آگے بڑھتی رہی دین حق کے لیے یوں ہی لڑھتی رہی روک پایا نہ تیرا کوئی راستہ تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا رضیہ سلطان بند کر تُو بھری یہاں ہاتھ میں ہے تیرے قوم کی اب کما رضیہ سلطان بند کر تُو بھری یہاں ہاتھ میں ہے تیرے قوم کی اب کما سارے عالم میں گونجی تیری یہ صدا سارے عالم میں گونجی تیری یہ صدا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا تُجھ کو اللہ رکھے سلامت یوں ہی تیرے قوم میں رہے یہ حرارت یوں ہی تُجھ کو اللہ رکھے سلامت یوں ہی تیرے قوم میں رہے یہ حرارت یوں ہی پائے ظلموں سے تم دگ مدانے لگا پائے ظلموں سے تم دگ مدانے لگا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا تیری جرتے سے حیران دنیا ہوئی قوم تُجھ کو بھلا پائے گی کیا کبھی تیری جرتے سے حیران دنیا ہوئی قوم تُجھ کو بھلا پائے گی کیا کبھی شاد کا فخر سے سر یہ اوجا ہوا تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیاں تُو نے بے خوف اللہ اکبر کہا تُو نے بے خوف اللہ تُو نے بے خوف اللہ تُو لے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظيم قرآن پاک کے درس قرآن میں گزشتہ دو ہفتوں سے آیت نمبر ایک سو چوبیس اس کے متعلق وضاحت اور اس کے متعلق باتیں جو آیت مبارکہ کی ہیں وہ عرض کی جا رہی ہیں اس آیت پاک کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہم اور آپ سب واقف ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک بڑا اہم پیغام پوری قوم اور پوری امت کے لیے آتا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عبراہیم کے امتحانات لیے ہم نے عبراہیم کو آزمایا فَأَتَمْ مَهُنْ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں عالی کامیابی بھی حاصل کر لیے جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دے اور اللہ کے امتحان کے اندر مکمل اتر جائے تو اللہ کی طرف سے اسے عزاز یقیناً ملا کرتا اللہ نے حضرت عبراہیم سے فرمایا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا کہ ابراہیم تم نے جو امتحان دیا یعنی ایسی بُت پرس قوم میں اللہ کے دین کی جو کھل کر کے دعوت دی اور تمام قوم کا تنے تنہا حضرت عبراہیم نے مقابلہ کیا اللہ نے انام اتا فرمایا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم اب میں تمہیں سب کا رہبر اور امام بنا دیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا یا اللہ خالی مجھ کو نہیں میری اولاد میں سے بھی آپ منتخب کیجئے اور ان کو بھی لوگوں کا رہبر اور امام بنائیے اللہ نے فرمایا ابراہیم بے شک بنیں گے تمہاری اولاد میں بھی بنیں گے لیکن اللہ نے کہا یہ امامت یہ رہبری میں ظالموں کو نہیں دوں گا لیکن جو تمہاری اولاد میں اور آگے نسلوں میں آنے والے ہیں اگر وہ بھی دین کے لیے قربانی دیں گے اللہ نے فرمایا کہ امامت اور رہبری اللہ ان سے بھی لے لیا کریں گے یہ اللہ کا قانون تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا اب یہ جو آیت ہے میں اس بات یہ غور کیا کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کوئی حالات پیش آتے اللہ کا کلام ایسا پر تاثیر ہے کہ اس میں وہیں چاہے مضمون آیت مبارکہ کا جو ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ ہمارے حالات کو سامنے رکھے کہی گئی آپ دنیا کے اندر آپ جب سے سندے چلے آ رہے ہیں جدرس قرآن کا سلسلہ ہے اور جب بھی کوئی نیا مرحلہ ہمارے سامنے امت مسلمہ کے سامنے ہوتا ہے آیت کوئی سے بھی چل رہی ہو مضامین کہیں کہ بھی ہو لیکن قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ ہر زمانے کی ضرورت کے وقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت کیلئے یہ آیات اتاری ہے ہر وقت کے حساب سے یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے یہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے یہ اللہ کا کلام ہے کہ قیامت تر ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے اور آگے نسلیں آتی رہیں گی دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے ہر مسئلے کا حل اسی کتاب اللہ میں موجود ہے اب جب یہ معاملہ ہمارے سامنے گزشتہ ہفتے یہ جب سے یہ عجاب کا مسئلہ ہوا ہے میں گزشتہ ہفتے بھی اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن ظاہر سے باتیں کسی بھی انوان کو بغیر مرتب انداز میں ذکر کیے ہوئے پوری بات ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتی اور ہمارے جو یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے اللہ کا فضل آیات قرآنی کا مفہوم اور مطلب اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس آیات میں اور قرآن میں ہمارے یہ کیا ہدایات ہیں وہ سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان اپنی دینی تعلیمات سے غافل نہ رہے کیونکہ موقع کی مناظرت سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا وہ جتنا زیادہ فائدہ کرتی ہیں اگر وہ موقع سے ہٹ کے بتائی جائیں اتنا زیادہ نفع نہیں ہوتا تو اس موقع کے تعلق سے میں پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ہجاب 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 اسلام میں ہجاب کیا ہے کہتے کس کو ہیں اللہ نے عجاب کا اور پردے کا حکم کب اور کیوں اور کیسے عطا فرمایا اور ہمیں صحیح طور پر اس پر عمل کیسے کرنا ہے اور ہمارے لئے اس میں کیا ہدایات ہیں اللہ نے چاہا میں اس مسئلے کی پوری وظاہر اللہ کے کلام اور نبی کی احادیث کی روشنی میں پہلے آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کے بعد اگر وقت ملا تو انشاءاللہ دو چار باتیں اس آیت کی جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو باتیں ہیں اب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا جو بھی حکم ہے نا اسے بہت واضح انداز میں سمجھنا چاہیے بڑا کھل کر کے پہلے وہ مضمون سمجھنا چاہیے پھر آلات کیا بن رہے ہیں اور معاملات ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں خود انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں سب سے پہلی ایک بار ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی یہ چاہتا ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فواحش جسے ہم اپنی زبان میں زینہ کاری بولتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں ریپ وغیرہ بولتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا دروازہ بند ہو جائے ایک اصول آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر عجاب نہیں ہوگا تو اس کے لئے تمام تر کوشیشیں یقیناً ناکام رہی ہیں اگر عجاب نہیں ہوگا ظاہر سے بات ہے زینہ ساری دنیا بورا مانتی ہے یا نہیں مان رہی اگر ہم دنیا کا چھوڑ بھی دیں اپنے ملک کے اعتبار سے جائزہ لیں یہاں پر زینہ کو بورا سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں پر یہ جو حادثات عزت لوٹنا کسی کے ساتھ بھی غلط حرکت کرنا ہمارے قانون کے اندر بھی اس کو بورا سمجھا جاتا ہے لیکن ان چیزوں کو روکنے کا ذریعہ کیا ہوگا یہ چیزیں بند کیسے ہو زکتی ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم ادھر سے بے حیائی پہ کوئی رکاوٹ نہ لگائیں اور بے حیائی عام ہوتی رہے اور بدن ننگے ہوتے رہے اور لباس سب بے لباس ہوتے چلے جائے اور زینہ کاری ختم ہو جائے یہ صرف دیوانہ پن کہلائے گا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور وجہ کیا ہے اس کی آج کل جو یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں اور جو یہ حکومتی یا کچھ ہمارے معاشرے کے بھی افراد ہیں وہ جب ان موضوعات پر بات کرتے ہیں تو کس انداز میں اس بات کو بیش کر دیں کہ زینہ یا ریپ یا یہ چیزیں یہ ہماری منٹل چیزیں ہیں یعنی ہماری منٹل ہیلت اچھی ہونی چاہیے یہ صرف اس انداز میں بیش کر دیں میرے بھائی آپ معاشرے کو کتنا ہی ایجوکیٹڈ بنا دو میں کھلا کہا کرتا ہوں آپ معاشرے کو کتنا ایجوکیٹڈ بنا دو آپ معاشرے کو کتنا پڑھا لکھا بنا دو لیکن میرے دوستو جو شاہوہ اور خواہیشیں لگی ہیں ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد وہ تو نہیں خدم ہوتی نا وہ تو نہیں خدم ہوتی وہ تو انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے پڑھائی کی وجہ سے ایجوکیشن کی وجہ سے اس میں کچھ ہجاب آ جائے کچھ اس کی طبیعت کے اندر بے حیائی کم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بلکل ان حرام چیزوں سے دور ہو جائے اگر ہمیں برائیوں کو زینہ کو حرام کاریوں کو روکنا ہے یہ اللہ نے پردہ اتنی برکت والی چیز رکھی ہے اگر صحیح معنی کے اندر پردہ جو پردہ ہیں وہ ہونے لگے تو نوے فیصل یہ حرام کاریاں خود ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گے اگر صحیح معنی میں پردہ ہونے لگے میں بھی پردے کی پوری کیفیت آپ کو سناوں گا کہ پردہ ہوتا کیا ہے اسلام میں پردہ کہاں کس کو جاتا ہے لیکن پہرحال یہ بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھیں ہم اور آپ کیسی یہ چیز ذہن کے اندر لے آتے کہ باہر بدن بے لیباز بھی ہوں گے اور بدن کھلے ہوئے بھی ہوں گے اور ان پر نظریں بھی پڑھ لیں ہوں گے لیکن ہمارا معاشرہ اتنا اچھا بن جائے گا کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات نہیں آئے گی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے یہ جو ہجاب کا مسئلہ دیا اللہ نے یہ ہماری باڈی بنائی ہے اللہ اس مشین کو بنانے والے ہیں وہ خالق ہے اس کے اللہ کو سب پتا ہے اس کا علم اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت سب پیچھے رکھی رہ جائے گی اگر گناہ کا موقع اس کے سامنے آیا یہ سب بھول جائے گا اور حرام کاری میں مقتلع ہو جائے گا اللہ نے فیل ہی حکم دے دیا چاہے کوئی بزرگ ہو کوئی عالم ہو کوئی مفتی ہو کوئی محدث ہو حتیٰ کہ کوئی نبی اور صحابی بھی ہو اللہ نے اس کے سامنے بغیر لباس یا بغیر ہجاب کے جانے کی عام عورتوں کو اجازت نہیں دی کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے نبی بے شک گناہوں سے معصوم ہے لیکن نبی کے علاوہ صحابہ یا بزرگان دین تک کے ساتھ میں اللہ نے اسیس کا معاملہ نہیں رکھا وہاں بھی اللہ نے لازم کیا ہے کہ عجاب کا احتمام ہے ختم نہیں کیا اور آج ہمارے سامنے دنیا کے اندر نمونے ہیں بہت سارے کتنے مذہب کے رہنومہ حرام کاریوں کے اندر گرفتار ہوتے کتنے مذہبوں کے رہنومہ آپ سب میرے سے زیادہ حصر جانتے ہیں آپ غور کریں کہ اگر مذہب کا علم آ جانے سے یہ خواہشات ختم ہو رہی تھی کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ان حرام کاریوں میں بھی آپ کو مبتلا ملیں گے پتہ یہ لگا کہ ایجوکیشن کے آنے سے ہمارے اندر دینی یا کوئی سب علم آنے سے خواہشات ختم نہیں ہوتی خواہشات کو تو روکنے کے لیے اللہ نے جو بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد قائم کرنی پڑے اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے یہ جتنے بھی ممالک ہیں آپ سب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کے ہاتھ پر ہے گوگل کی سر سرچ کر کے دیکھ لیں جتنے ممالک کے اندر بے حیائی عام ہیں زینہ کا حال کیا ہوا پڑا ہے وہاں میں زینہ کا حال کیا ہوا پڑا ہے اتنی بوری حالتیں ہیں انگریزوں کی کہ وہ اب بیویاں تک ایکسنج کرنے لگے ہیں بیویاں تک ایکسنج ہوتی ہیں اس معاشرے کے اندر اتنا غلیز اور گندہ معاشرہ یہ آزادی کے نام پہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان باتوں کی بڑی سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں بھائی یہ پردہ بڑی پابندی ہے ہمارے اوپے تمہیں وہ جانور والی زندگی پسند ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیویاں تبدیل کی جاتی ہیں کہ ایک مہینے تو میری بیوی کو رکھ اور میں تیری بیوی کو رکھوں گا کہ ایک کے ساتھ رہتے رہتے دل بھر گیا اللہ نے عجاب رکھا کہ جب نظر ہی نہیں پڑے گی تو دل کہاں سے جائے گا اللہ نے عجاب رکھا کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی جب آپ دس شکلیں دیکھو گے نظر آپ کی ان کی طرف جائے گی تو دل میں خیال آئے گا اللہ نے وہیں بنیاد ڈال دی اور وہیں پر اللہ نے پھر ایک لگا دیا کہ نظر ہی نہیں جانی عجاب کرو تاکہ دل میں خرابی پیدا نہ ہونے پر کتنی حکمت والے معاملے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دنیا کو کتنی ایجوکیشن دل آ دیں کتنا ہی کچھ کرا دیں اگر فحاشی اور زینہ کاری قتم کرنی ہے وہ صرف اور صرف اسی عمل کے ذریعے ہو سکتی ہے ورنہ مجھے پوری دنیا میں ایک نمونہ کسی ملک کا بتا دیں کہ جان بے حیائی عام کر دی گئی اور زینہ وہاں ختم ہو گئے ایک نمونہ بتا دیں جتنی یہ بڑھے گی اتنا زینہ بڑھے گا تو پھر میرے دوستو ہم زینہ کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں اپنے یہاں پہ اور بے حیائی کو عام بھی کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے ہم اور آپ خود جائزہ لے سکتے خود جائزہ لے سکتے اسی طرح اگلی جو بات ہے یہ تو میں نے بنیاد بتائی کہ اللہ نے حجاب کیوں رکھا کیونکہ برائیوں کی روکتام اس کے بغیر ناممکن ہے کتنہ ہی بڑا اللہ والا ہو اگر حجاب نہیں ہے اور عورت کے ساتھ خلق ملک کا معاملہ پیش آگئے شیطان نے کھلا کہہ رکھا ہے کہ رابیہ بسریہ حسن بسری بھی ہو تو زینہ کا راجد کھلا دوں کوئی بناوزی کی بات توڑی ہے یہ نمونے ہم سب دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے معاشرے کے کیسے ہو چکے تو یہ عجیب علمیہ ہیں یہ کیسی عقل والے لوگ ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ زینہ کو برا بھی کہا جاتا ہے اور حجاب کو ختم بھی کیا جاتا ہے ارے میرے بھائی حجاب ختم ہو کر کہ زینہ ختم نہیں ہو سکتا ایک نمونہ دنیا میں تو دکھا دو کہ جہاں پہ حجاب ختم زینہ زیرو پر سیڈ ہو گئے کس حساب سے جل لے ہیں ہمارا اپنی عقل اپنے ذہن کے اوپر ذرا زور دیں یہ باتیں میں اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم میں سے ہر شخص قوم کا نمائندہ ہے ہر شخص ہم میں سے دعوی ہے کل کو جب بھی آپ کے سامنے بات ہو میرے پیارو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بٹھا کے سمجھاؤ اگر آپ جماعت کے ذمہ دار ہو تو اپنے جو ذمہ داری میں لوگ کام کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ بیٹھ کر اگر مدرسے میں اسکول میں پڑھاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھائیں کہ یہ چیز ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے کہ جس روش پہ دنیا چلتی چلی جا رہی ہے کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مذہب کی حقانیت تو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے حقیقت وئی ہے ورنہ غلط ثابت کر کے لکھاؤ جو میں یہ آپ کے سامنے پہلی مثال رکھی ہے دوسرے نمبر پر دوسری چیز دیکھیں اللہ نے عجاب کا حکم جو آتا فرمایا اور عجاب کا جو حکم دیا یہ کس کو دیا سب سے پہلے اللہ اکبر یہ ان عورتوں کو دیا گیا ہے جو ہماری عورات کی ماں کہلاتی ہیں ہماری ماں کہلاتی ہیں ازواج مطاقرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی زبیمی سب سے پہلے وہ نے حکم دیا جا رہا ہے اور کس سے عجاب کروائے جا رہا ہے حضراتِ صحابہ سے امتِ مسلمہ کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے اور پردہ کر آیا جا رہا ہے صحابہ سے آیت قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمائی وَإِدَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ عِجَابِ آیت ہے اللہ نے آیت اتاری اللہ نے کہا صحابہ اگر تمہیں نبی بیویوں سے کچھ پوچھنا ہو کچھ مانگنا ہو کچھ لینے گئے ہو تم اللہ کے نبی کے گھر پر اور عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ عِجَابِ حجاب کے پیچھے سے بات کرنا سامنے جانے کی اجازت نہیں ان عورتوں سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت نہیں ہے دنیا میں اور ان صحابہ سے زیادہ پاکیزگی کا ہم اور آپ کہاں تصور کر سکتے صحابہ کو نبی کی بیویوں سے عجاب سے بات کرنے کا حکم دیا گیا میں اور آپ سوچے کہ کتنا اہم حکم ہوگا اللہ وہاں سے یہ حکم عطا فرما رہے اور آگے عجیب جملہ ذالکم اطہر لقلوب بکم اللہ نے کہا اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے دل پاک رہیں گے دلوں میں غلط باتیں نہیں آئیں گی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ جا رہے ہو وہاں سے وہ عورتیں آپ سے کھل کر کے بات کر رہی ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہو آپ معاشرے کا جاہزہ لیں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں لوگوں کو کہ کتنے لوگوں کے دل میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور یہی معاملہ اگر حجاب کے پیچھے سے ہو جائے کوئی دروازے پہ گیا عورت نے جواب دیا لیکن نظر نہیں آئی آپ سوچیں کہ کتنے سارے خیالات وہی دفن ہو جائیں گے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آئی یہ کتنی اچھی ترقیب ہے اور شریعت کتنا پیارا طریقہ ہمیں عورت کو عطا فرما رہی ہے فرمایا کہ عزواج متحرات سے بھی بات کرنے میں اس کا خیال رکھنا میری ماں اور بہنیں بھی مقاطب ہیں اس سیز کے تعلق سے کہ جو آج اپنے معاشرے کے اندر اس سیز میں غفلت برت رہی ہیں یہ چیز ہمیں اور آپ کو دیان میں رکھنی چاہیے اس میں غفلت نہ کیا کریں بھولتے چلے جا رہے ہیں ہم اور آپ ساری تحضیب کو تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے عجاب کا حکم دیا یہاں سے عجاب شروع ہے اس آیت پاک سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاِ عِجَابِ اس کے بعد سے ایک دوسرے کے صاحب نے آنا جانا امت میں بند کر دیا گیا بغیر عجاب کے اب کچھ نہیں ہوگا اور یہ آیتیں نازل کا بو ہی ہیں یہ بھی یاد رکھنا عجاب کا جو حکم ہے اللہ نے کس موقع پر اتارا میرے نبی کا نا ولیمہ ہو رہا تھا اس ولیمے کے موقع پر اللہ نے عجاب کی آیتیں اتاری ہیں حضور کے ولیمے کے موقع پر یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں عجاب کی کہ عجاب کا انتمام کرو یہ حضور کے ولیمے کے موقع پر ہیں اور کس خاتون کا ولیمہ تھا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ولیمہ تھا اللہ کے نبی کے ولیمے کی تقریب تھی اس موقع پر یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائے کہ عجاب کا اعتمام کرو اگر تمہیں گھر میں آنا پڑھنا ہے جانا پڑھنا ہے کوئی ضرورت ہے اب سامنے نہیں آنا اب عجاب کا اعتمام کرنا ہے اللہ نے یہ عجاب کی آیتیں اس موقع کے اوپر باقائدہ نازل فرما دی کس کا ولیمہ تھا حضور کا اور کس خاتون سے تھا زینب بنت جہش سے اس موقع پر میں ایک بات کا اگر کہو اس سے ہمیں سبق دینا ہے کہ عام حالات میں بہت سے وہ لوگیں جو پردہ کرتے ہیں لیکن جب یہ ولیمے منڈے آتے ہیں وہ پردے والے بھی بھی پردہ ہو جاتے ہیں اللہ خاص سمجھانا چاہ رہے کہ عام دنوں میں تو کرتے ہو ان دنوں میں بھی ذرا اعتمام کرنا عام دنوں میں جو عورتیں بغیر بھرقے کے نہیں نکلتی ہیں جو حجاب پہن کر کے نکلتی ہیں جب وہ اور شادی کا موقع آتا ہے اور ان کی رکشہ کر کے وہاں گیٹ پر پیلس کے سامنے روکتی ہے وہ بھی بغیر حجاب کے بغیر کسی چیز کے ایسے ہی جاری ہوتی خاص ہدایت آ رہی ہے اس موقع کے اوپر تاکی ایسے موقعوں پر حجاب یاد رہتے ہیں کہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا ساری محنت خراب ہو جائے گی اگر برقہ پہن لیا حجاب لگا لیا تو یہ جتنا ہم نے یہ سب معاملے کام جام کی ہیں سب بیکار ہو جائیں گے میرے دوستو یہ بیکار ہو یا نہ ہو اگر ہمارا یہ معاملہ غلط رہا تو اللہ کے ہاں آخرت برباد ہو جائے گی فیصلہ کرنا ہے کہ آخرت کی حفاظت زیادہ ہے اپنی شکل کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یہ چیز ہمیں غور کرنی تو اللہ نے اس موقع کے اوپر ہی آیتیں نازل فرما دی تو یہ چیز ذرا سمجھتے رہیے گا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمیں زینا کا دروازہ بند کرنا ہے یا کم سے کم کم کرنا ہے زینا کا ریشو تو اس کے لئے سب سے بڑا آسان طریقہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے بولے دور سے حجاب کا حتمام ہونا چاہیے جب ہی کم ہو سکتا ہے اور دوسری چیز میں نے بتائی کہ اللہ نے حجاب کا حکم سب سے پہلے ان لوگوں کو عطا کیا جن کے نفوذ بڑے پاکیزہ تھے یعنی کون حضور کی بیویاں اور کس سے حجاب کا حکم دیا حضور کے صحابہ سے تھے اور اللہ نے جو سب سے پہلی آیتیں حجاب کی اتاری کس موقع پر جب حضور کا کیا تھا ولیمہ تھا اللہ نے اس موقع پر ہی آیاتیں حجاب کو نازل فرمایا اب چلیں آگے آگے اللہ تبارک و تعالی یہ رشاد فرما رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ حجاب تو ہوگا عام بھی ہے ضروری بھی ہے سمجھ میں آگیا لیکن حجاب ہوگا کتنا یہ بڑا مسئلہ ہے اب جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ نے ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا علمی اور بڑا نازک مسئلہ ہے اس کو ذرا میرے بھائی سب سمجھنا کہ حجاب ہوگا تو ہوگا کتنا یعنی پوری باڈی کا ہوگا چہرے کا ہوگا یا نہیں ہوگا کون سی چیز داخل ہے کون سی چیز داخل نہیں ہے کتنے کا حکم قرآن نے دیا ہے کتنا ہمیں کرنا ہے وہ چیز ذرا سمجھ لیے اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی آیت ہے آیت سنے آپ حضرات اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ سُورَهِ نُورِ کی آیت ہے اللہ فرما رہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ پُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا یہاں تک کی آیت سمجھ لیے اچھی طرح یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو بہت بڑا ایشو بن جگہ ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھ نہیں کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کی غلط شرع کر رہے ہیں غیروں کا گلہ نہیں ہے یہاں پہ اپنے گڑھ بڑی کرنے لگے ہیں اس آیت کی شرع کے اندر وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا آیت میں نے سنائی ہے سورہ نور کی اللہ فرما رہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا آیت کا ترجمہ سنئے آپ سمجھئے آیت کو ذرا اللہ فرما رہے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ اللہ نے فرمایا کہ یہ نیچے رکھیں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اپنی آنکھوں کو تو پہلی چیز اللہ نے کئی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے نمبر ایک کیا بولیں بھائی سب بولیں کیا نیچے رکھیں اپنی آنکھوں کو یہ نہیں کہ ایسے ایسے اٹھا اٹھا کر کے آنکھیں کہیں یہاں کو جہاں کا جا رہا ہے کہیں وہاں کو دیکھا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں آنکھوں کو نیچے رکھیں يَوْزُزْنَ مِنْ اَبْوْسَارِهِنَّ اللہ کا کلام دے کے آگے اللہ نے کیا کہا وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاؤں کی عفاظت کریں اس کے بالکل بات شرمگاؤں کی عفاظت کریں میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا کہا اور پھر فوراں کہا شرمگاؤں کی عفاظت کریں کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے کلام کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ بھی بہت کچھ بتاتی پتہ یہ لگا علماء نے لکھا ہے کہ شرمگا کی حفاظت کا تعلق آنکھ کو نیچے رکھنے سے ہے اگر آنکھ کو اٹھایا بدنگاہی کی غلط جگہ پہ نظر ڈالی تو شرمگا کی حفاظت مشکل ہو جائے گی پھر شرمگا کی حفاظت ہونا بڑا مشکل ہے اللہ نے دونوں چیزوں کو بلکل ساتھ ساتھ لیا ہے اللہ نے کہا اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں شرمگا کی حفاظت کریں کیونکہ اگر آنکھیں نیچے نہیں ہیں اور بدنگاہی کی عادت اگر پڑی ہوئی ہے تو شرمگا کی حفاظت ہونا مشکل ہے پھر بہت مشکل ہے لیکن اگر بدنگاہی نہیں ہو رہی آنکھیں اپنے کنٹرول میں ہیں غلط جگہ جائی نہیں رہی تو پھر انشاءاللہ نوے فیصد امید ہے کہ شرمگا بھی محفوظ رہی زہر سے بات ہے جس شخص کے اندر حیاء اور شرم ایسی ہو کہ نظر نہ ڈال سکے نہ محرم بے اس سے زنہ کا کیا تصور آپ کر سکتے اللہ کے کلام کا انداز دیکھیں کتنے اچھے انداز میں اللہ سارا مضمون سامنے رکھ دے تو فرمایا ایمان والیوں سے کہیے کہ نظر نیچے رکھیں شرمگا کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ اور اپنی خوبصورتی کے جو مقام ہیں ان کو ظاہر نہ کریں جو خوبصورتی کی چیزیں ہیں جو جگہ ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں بدن کے آزام مثلاً کلائیاں ہو گئی ہیں یا نیچے پیر ہو گئے ہیں یہ پنڈلیاں گھڑنے کے نیچے کا جو حصہ ہے جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کیا وبا آئی ہے ابھی تک تو ہم مردوں سے کہتے تھے کہ ٹخنیں کھولو اب انہوں اور کو نے پنڈلیاں بھی کھولنی شروع کر دی پجام اوپر چڑا چڑا کے پہنے جانے لگے اب یہ فیشن میں آگئے اللہ فرمارے یہ جو جگہیں ہیں جن سے غسن کا عزار ہو اللہ نے کہا ان کو نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرو وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو یہاں دکھ تو مسئلہ بلکل صحیح ہے کہ اللہ نے بدن چھپانے کا حکم دے دیا اب جو لفظ آرہا ہے اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا یہ ہے وہ لفظ جو بڑا اہم ہے اللہ نے کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکو شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی خوبصورتی کے مقامات کو چھپاؤ ان کو ظاہر نہ کرو اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا مگر وہ جگہ جو بلکل ان خود سے ظاہر ہیں ان کو چھپانی کی ضرورت نہیں اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا اس پہ مضلع ہے سارا اللہ نے فرما دیا اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا کہ مگر جو چیز جو ظاہر ہیں کھلی ہوئی ہے اس کو چھپانی کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے کیا مراد ہے اللہ اکبر یہاں پہ مسئلہ علشتہ ہے سارا آپ ادرا ذرا سمجھ لینا میں بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس کی میں نے یہ ترتیب بنائی ہے جو آپ کو سمجھانے کی وہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ نے یہ جو لفظ کہا کہ جو چیز خود سے ظاہر ہے اسے چھپانے کی ضرورت نہیں اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں قرآن کے اندر یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ کسی بھی بات کا کوئی مطلب اپنی اقل سے نہیں بتایا جا سکتا ہے وہ مطلب چلے گا جو صحابہ نے بتایا ہو اب اس میں صحابہ کی دو رائے ہیں نمبر ایک پہلی رائے سنیں آم بغرات حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی ہے ان کی رائے ہیں کہ اس سے مراد ہے عورت کے لئے اس کے ظاہری کپڑے ابن مسعود فرمارے کہ کیا مراد ہے اس سے عورت کے ظاہری کپڑے اب مطلب کیا ہوا اس کا اگر ہم یہ ظاہری کپڑے مراد لے لیں تو اب مطلب کیا ہوا آیت کا کہ اپنے بدن کو خوبصورتی کی جگہ کو چھپاؤ لیکن جو تمہارے بدن پہ یہ ظاہری کپڑے ہیں ان کو چھپانی کی ضرورت سمجھ گئے ہیں بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ مطلب بتایا کہ ظاہری کپڑے مرادیں ابن مسعود کے علاوہ تین صحابہ عبداللہ ابن عمر نمبر دو حضرت انس اور نمبر تین حضرت عائشہ یہ تینوں فرماتی ہیں ان تینوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ما زہرا منہا اس سے مراد ہے عورت کا چہرہ کیا مراد ہے اس سے عورت کا چہرہ بات آپ اس ہی ترتیب سے ذہن میں رکھئے گا آپ کو یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے آ جائے گا ذہن میں اور اتاریے اس کو اپنے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرتِ انس اور آئیشہ یہ تینوں کہتے ہیں اللہ ما زہرہ منہا سے مراد کیا ہے چہرہ اور ابنِ مصود نے کیا بتایا تھا ظاہری کپڑے ظاہری لباس ان تینوں نے کہا کہ اس سے مراد چہرہ ہے اب ان کے حضاب سے آیت کا مطلب کیا ہوگا اب ذرا وہ مطلب سن لیجئے اب مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان عورتوں کو چاہیئے کہ وہ اپنی خوبصورتی کے مقامات کو چھپائیں لیکن چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اندر اندر بڑے خوش سے ہو رہے ہوں آج لگا آج یہ مسئلہ ابھی میرے بھائی پوری بات ہونے لو پوری بات ہونے لو یہ تو ایسے ہی ہوا نا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اکل کو آپ کی دعوت ہے آپ بڑے خوش ہو گئے کہ جزات اللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو یہ ہے وہ ہے دنیا بھر گی آپ نے باتیں کہہ دی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دعوت ایسی ہے کہ آپ اپنا کھانا گھر سے پیٹ کرا کے لیے آنا ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیے ہو گئے نا مسئلہ آدمی کہے گا یہ بات تجھے پہلے بولنی تھی یہ بات پہلے بتانی تھی ابھی ذرا خوش نہ ہوں زیادہ یہ میں مسئلہ آپ کو آرز کر رہا ہوں ذرا اسے آرام سے سمجھتے چلیں یہ بڑی علمی بحث ہے جو اس وقت میں ہم نے شروع کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا پھر سے ذرا اسے ریبیٹ کر لیں یہاں دکھتا پھر آگے چلیں گے اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ یہ نظر کو کہا رکھیں نہیں دوسرا کہا کہ یہ کسی اس کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت اور نمبر تین اللہ نے کہا کہ یہ اپنی خوبصورتی کی جگہ ظاہر نہ کریں پھر آگے اللہ نے کہا لیکن جو چیز ظاہر ہے اس کو چھپانی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو قرآن میں ہے لیکن اب اس سے مراد کیا ہے جو ظاہر ہے اسے چھپانی کی ضرورت نہیں ہے یہ لفظ اللہ نے فرمایا یہاں پر اب اس سے مراد کیا ہے میں نے دو رائے آپ کو بتائیں نمبر ایک کس کی حضرتیں آپ بول نہیں رہے میرے بھائی ذرا بولو نا تھوڑا تھا کس کی حضرتیں عبداللہ ابن مسعود کی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ظاہری کپڑی لباس کہ اس کو چھپانی کی ضرورت نہیں باقی بدن چھپا کے رکھو نا محرم ان کے عذاب سے ان کا مذہب اور ان کے رائے اگر لے لی جائے تو پھر تو چہرہ چھپانے میں آ جاتا ہے کہ چہرہ چھپانا ہے البتہ کپڑے وغیرہ چھپانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری رائے بتائیں تین صحابہ کون کون نمبر ایک عبداللہ ابن عمر نمبر دو انس نمبر تین آئیشہ یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ ہے اس سے مراد چہرہ ہے اب مطلب کیا ہوا کہ سارا بدن نامے رنگ سے چھپانا ہے لیکن چہرہ نہیں چھپا یہ مطلب ہو گیا یہاں تک اب آئیے صحابہ سے تھوڑا سا نیچے صحابہ سے تھوڑا سا نیچے آپ آئیے امام ابو حنیفہ اور ایمہ کی کیا رائے ہیں یہ تو قرآن بھی آگئے آپ کے سامنے صحابہ کی رائے بھی آپ کے سامنے آگئی اب ہم اور آپ جو فالو کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ نے کس رائے کو لیا ہے یہ چیز اب ذرا دیکھنے کے قابل ہے کہ ابن مسود والی رائے پہ گئے ہیں یا عبداللہ ابن عمر اور انس اور عائشہ والی پر گئے ہیں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ابن مسود کی رائے کو اختیار کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی عبداللہ ابن عمر انس بن مالک اور عائشہ والی رائے کو اختیار کیا انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ان کا بھی کہنا یہی ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا کہ یہاں پر اللہ ما ظہار منہا یہ جو بات اللہ نے کہی ہے کہ جو چیز ظاہر ہے اسے چھپانی کی ضرورت نہیں اس ظاہر چیز سے مراد کیا ہے کہہ رہا امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے آپ کہیں گے جب قرآن میں تین صحابہ سے بھی ہو گیا اور ہمارے ابو حنیفہ نے بھی اختیار کر لیا تو لیکن میرے بھائی بات ابھی پوری نہیں ہوئی یہ تو وہی ہو گیا نا کہ حدیث لانے دکھا دو کہ نماز میں صف لگاتے وقت کیا ملانا چاہیے ٹکھنے سے میرے بھائی گھٹنی کی بھی تو حدیث دیکھ لو پیر ملانی کی بھی دیکھ لو کندہ ملانی کی بھی ساری کو ملاؤ تو پھر ملا کے لکھا دو کیسے ملالو کے چاروں چیز پھر بندہ پریشان ہوگا کہ آپ کیا کرو تو خالی ابھی نہیں پوری بات ہو جانے دیجئے یہاں تک امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ بات سامنے آگئی کہ جو ستر ہے عورت کا وہ پورا داخل نہیں ہے اسی لئے آپ حضرات غور کریں کہ جب عورت نماز کے لئے کڑی ہوتی ہے اس کو چہرہ چوبانے کا حکم ہے یا نہیں ہے نہیں ہے چہرہ چوبانے کا فتوہ بھی اسی پر دیا گیا کہ چہرہ ستر میں شامل نہیں چہرہ کھول کے نماز ہو رہی ہے اگر چہرہ ستر میں ہوتا تو ستر کھول کے نماز نہیں ہوتی چہرہ ستر میں نہیں ہے حقیقت یہی چہرہ ستر میں نہیں ہے اب بعض لوگ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو ادھورہ علم کر کے اور اپنا علو سیدھا کرنا جان دیں وہ یہاں تک کی بات پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھو ستر اتنا ہے مسئلہ اتنا ہے قرآن بھی اتنا ہے صحابہ نے اتنا بتایا تو پھر یہ مولوی چہرہ کیوں چھپوا گئے یہ علمہ کیوں بتا رہے ہیں کہ چہرہ چھپاؤ چہرہ بھی چھپاؤ چہرہ بھی چھپاؤ اور چہرے کا چھپانا اس بات کو سمجھنے کے بعد میں آگے بڑھیں یہ مسئلہ کو ہمارا اور آپ کا یہاں پر ہو گیا آگے مسئلہ آتا ہے کہ اب چہرے کا کیا ہوگا اس پوری بات سے سمجھ میں آیا کہ چہرہ سطر میں ہے یا نہیں نامحرم کے سامنے ظاہر کر سکتے یا نہیں بولیں بھائی اس سے جو سمجھ میں آیا درہ نہ کریں گھبرائیں ابھی انشاءاللہ منزل وہ ہی آئے گی لیکن ترتیب سے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یہاں پر اس آید مبارکہ سے کہ چہرہ چھپانی کی ضرورت نامحرم کے سامنے نہیں ہے لیکن حضرت امام آزم ابو حنیف رحیم اللہ اللہ ان علماء اور اکابرین امت کی قبروں کو نور سے منور فرما دے انہوں نے امت کے لئے وہ مہنتیں کی ہیں کہ ایک حدیث لے کر اور ایک آیت لے کر کہ یہ لوگ مست نہیں ہو جاتے ہمارے اور آپ کی طرح یہ سارے دین کو سامنے رکھ کر ویسلہ فرماتے ساری شریعت سامنے ہوتی یہاں پر اللہ نے اتنی بات کہہ دی اور مسئلہ ختم ہو گیا لیکن یہ تھی سورہ نور کی آیت جو اب آپ کے سامنے میں نے عرض کری ہے اب آئیے دوسری سورت ہے اس کا نام ہے سورہ احزاب کیا نام مد آیا سورہ احزاب اب سورہ احزاب کی جو آیت ہے امضر اس آیت مبارک کو سن لی جئے وہاں اللہ کیا فرمارے اللہ کا ارشاد سورہ احزاب کے اندر یہ آیت سورہ احزاب کی یا یا ایوہ نبی اب تو اتنا ترجمہ کرنے لگے ہوں گے کیا ترجمہ بولیں زور سے اے نبی یا ایوہ نبی اے نبی قل کہہ دیجئے لِعَزْوَا جی کا اپنی بیویوں سے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور یہاں خالی بیویاں نہیں کہا آگے اللہ نے کہا وَبَنَا عورتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا درس میں قرآن کو سننے کا سیکھنے کا جیسا آپ محول بناوگے نا وہ چیزہ کی عادر بنتی چلی جاتی کچھ لوگ ہوتے انگلیش کبھی نہیں پڑھ کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں پڑھا لیکن بڑے بڑے لغن بولتے اور آرام سے بولنا شروع کر دیتے انگریزی کیوں محول محول مل جاتا جیسا محول ہو جائے گا بندہ اس میں ڈھلتا چلا جاتا جیسا محول ویسا ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بولتے بڑے بھیتو گئے بولیں گے وہ انگریزی لیکن بیچارے انگریزی کی گردن مرود کے رکھ دیتے کوئی انگریزی دان سامنے ہوگا تو کہے گا بس کیا کہے گا اب شوق ہے وہ بولیں لیکن اس کو پھر تہذیب سے بولیں اب بولیں گے دل تو کر رہا ہے بولنے کا لیکن کیا کہیں گے دودھ بڑا پیور ہے سنا ہیں نہیں لوگ دودھ بڑا پیور ہے میرے بھائی کیا ضرور ہے بینہ وجہ مغز ماری کی سیدھا بول لیتے دودھ بڑا خالص ہے بلکل صحیح ہے بغیر ملاوٹ کا ہے اب جو انگریزی جانتا ہے اس کے سر میں درد ہو جائے گا جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا جو جانتا ہے یہ لوگ یہ بات وہ نے کیا ناس مار ہے تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے یہاں بر کہ بندہ بولتا تو ہے لیکن کہیں سے کہیں کچھ بھی لفظ استعمال کر دیتا ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ابھی اس کی مثال ورنہ بہت ساری آرہی وقت لگ جائے گا میں عرض یہ کر آپ کے سامنے کہ اللہ نے یہاں پر کہا اے نبی کس سے کہیے نمبر ایک اپنی نمبر دو اپنی نمبر تین تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کیا کہیے اب سنئے اللہ نے کہا یدنینا علیہن من جلا بی بی ان کہ یہ لٹکا لیا کرے اپنے اوپر اپنی چادرے کیا لٹکا لیا کرے اپنے اوپر اپنی چادرے یہ ہے وہ آیت یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے علامہ نے کہا کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ عورت کے لیے جب نامحرموں کے سامنے جانے کی ضرورت پیش آئے تو چہرہ اگرچہ ستر میں نہیں ہیں لیکن چہرے پہ چادر اور نقاب ڈالنے کا حکم قرآن نے دیا ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ڈال دیا دیا کریں اپنے اوپر کیا اپنی چادر اللہ نے کہا اگر وہ ایسا کریں تو سب کو پتہ لگ جائے گا یہ پردے والی ہے پھر کوئی نے پریشان نہیں کرے گا یہ کتنا کھلا ہوا مضمون ہے قرآن میں یہ سورہ احزام کی آیت اس سے سمجھ میں آیا کہ چہرہ اگرچہ سطر میں نہیں ہے لیکن نامحرم کے سامنے چہرہ چھپانا ضروری ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر نامحرم کی توجہ اس کے ذریعے ہماری جانب ہو سکتی ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ اب چہرے پہ نقاب ڈال لیا اس آئے سے سمجھ میں آیا اب کوئی ایسا بھی اور رکھتا ہے کہ اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ چادر لٹکا لیا کریں برقہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اللہ نے یہ روڑی کہا کہ چہرہ چھپا لیا کریں چھرہ چھپا لیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں نظرہ بال کی کھال نکھال نے کیا دی اب اب سنیں آپ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے بڑی پیاری روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم سفر حج میں تھے آیت یہ نازل ہو چکی ہے فرماتی ہے کہ ہم سواری وں پہ بیٹھ کر جا رہے ہیں اسی اب سامنے سے دوسری سواری آ رہی یعنی آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اپنی بائی پہ دو در سے بھائی کے آ نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سواریوں پہ سوار تھے سامنے سے جب ہمیں نظر آ تھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے تو ہم جا کرتے جیسے ہی وہ ہمارے قریب آتے اور ہمیں یہ لگتا کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا کرتی تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے سدلت احدانا جلبا بہا علا وزیہ ہم فورا نقاب اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تھے ہم فورا نقاب کہا ڈالتے تھے اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے پتہ یہ لگا کہ سورہ اعظام کی حصائیت کے اندر اللہ نے کہا کہ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ یہ چادر لٹکا لیا کریں اس سے اللہ کی مراد یہی ہے کہ نام احرم کے سامنے کیا چھپا لیا کریں چہرہ چھپا لیا کریں بلکل کیلئے ہو گئے یہ قرآن کی آیت تھی اور صحابہ کا عمل اس کے ساتھ میں میں نے بتا دیا حضرات صحابہ کا عمل قرآن کی آیت کا مفہوم تیہ اگرچہ ستر میں نہیں ہے لیکن عجاب چہرے کا بھی ہوگا کیونکہ ستر کا حکم اللہ نے سورہ نور میں بتا دیا اور عجاب کا حکم اللہ نے کہاں دے دیا سورہ احضاب میں یہ دونوں چیزیں فرق سمجھ نہیں کریں آپ اسی طرح ایک اور روایت آپ سنیں ایک صحابی فرماتے بلکہ صحابی یا حضرت ام سلامہ کی روایت ہے فرماتے لما نزلت اللہ نے جب یہ آیت اتاری کہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے پہ نقام ڈال لیا کریں یہ جو آیت ابھی میں نے سنائی ہے فرماتے کہ جب یہ آیت اتری تو کیا ہوا خرج نساء من الانصار تو آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ عورتیں نکلیں باہر اپنے کامز ہیں صحابہ نقد عمل کرنے والے لوگ تھے ادھر آیت اتری ادھر عمل شروع کہتی ہیں کہ ابھی آیت اتری کہ یہ کچھ لٹکا لیا کریں اپنے چہروں پہ تاکہ پہچان میں نہ آئیں کہتی کہ کہ اس آیت کے اترنے کے بعد کچھ عورتیں نکلیں باہر اب جب وہ عورتیں باہر نکلیں تو حضرت فرماتی ہے کہتی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سروع پہ کوئے بیٹھیں کون بیٹھا ان کے سروع پہ اب کیا مطلب ہے کوئے کا کیا مطلب ہے یہاں بر اور کیا کنیکشن فرمایا آگے حضرت امی سلام نے انہوں نے کالی کالی چادریں اپنے بدن پہ ڈالی تھی اب وہ چادر جب چاروں طرف سے پھیلائی تو بیچ کے اندر وہ ظاہر سے باتیں یہاں پہ اکٹا ہو گیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کالے کالے ان کے سر ہیں اور چاروں طرف سے ان کا بدن چھپا ہوا ہے حضرت امی سلام نے صحابہ نے اس انداز میں اس پر عامل کیا اس سے کس چیز کا ثبوت ملا بولیں بھائی زور سے برقے کا لیکن کون سوال برقہ یہ بھی ذرا سمجھ لینے کی بات ہے کون سوال برقہ وہ ہائی فائی نہیں کہ جو سوٹ کو فیل کر دیں وہ عالی شان برقے نہیں جو سوٹ کو فیل کر دیں ابھی کل والے دن میں چونکہ مدرسے کی چھٹی دی تو ایک گاؤں ہیں یہاں پہ قریب میں دولا پڑا نام سنا ہے نہیں سنا سنا تو وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں ہمارے ایک عزیز ہے انہوں نے کہ آج تھوڑا سا وقت ہے تو چلیں آپ آجائیں اور کھیت میں چل کے گنے بنے کھلاتے آپ تو ہم کھانے کے لئے وہاں گئے اب جب وہاں گاؤں کے اندر پہنچے تو وہاں پہ یہ چل رہے تھے کہ جو پہلے برقہ چلتا جانا وہ ہے یہاں مراد اصلی برقہ وہ بیچ میں کٹورا سرکا ہوا ہے اور سائیڈ میں وہ پورا گول گول ہے کچھ نہیں پتہ لگ سکتا اس میں کون ہے لگ سکتا ہے پتہ کوئی آئیڈیا نہیں یہاں پہ بیچ میں دو چھوٹے سے روشندان اس میں بھی جالیاں لگی اچھا اتنا زبردست میں نے دیکھا یہ ہے برقہ یہ ہونا چاہیے وہاں بہت دیکھیں ماشاء اللہ سے اور ہم لوگ جب ہر دو ہی انگر پڑا کرتے تھے ہمارے اساتیزہ ہمیں جو کچھ چیزیں بتاتے تھے کہ سہارنبور میں جا کے تمہیں یہ دیکھے گا یہ دیکھے گا ان میں سے یہ برقہ بھی بتاتے تھے کہ ادھر علاقے میں دیکھے گا تو یہ ماشاء اللہ سے کہیں کہیں اب یہاں شہر سے تو ختم ہو گئے تقریبا ہاں ہو سکتا ہے ہوں گی اب کچھ سواتین جو دادی کا پر دادی کا رکھا ہوں گی لیکن وہ ریواز کتاب اچھا وہ اتنا زبردست برقہ وہاں لوگوں نے بتایا کہنے لگے کہ اس کے اندر تین دن چار چار آ جاتی ایک سا میں نے کہا اگر مان لو چار آ گئی تو درائیور کون ہو گئے انگا دیکھے گا تو ایک کو کہنے لگی جو بیچ میں ہوتی ہے اسے نظر آتا ہے باقی سب نیچے دیکھتے رہتی بس سب کو اسی میں شان رحمت میں لے لیتے تو ایسے ما شاء اللہ برقے وہ ہیں اسلامی اور بڑا شاندار وہ پوری طرح سے اس میں ستر ہیں پورا لباس پوری اچھی طرح سے جو عجاب کی کیفیت ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے لیکن ہماری عوردیں کہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں کہوں گا کہ آپ چاہیں چلیں وہ جو پہن رہی لیکن پھر بھی جو ہاں پہنتی ہیں کم سے کم اتنے ٹائٹ اتنے چوست اتنے فٹ نہ پہنا کریں کہ اس کا پہننا اور نہ پہننا سب برابر ہو جائے تھوڑا سا ذرا ڈیلا ہو بدن سے الگ کچھ سوری آیت کریں وہ نہیں ہم کر سکتے ہیں عالی درجہ اس کا ہے لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو لباس پہن رہی ہیں اس میں ان بات کا خیال رکھیں اچھا ماشاءاللہ کچھ عوردیں پہن دی ہیں وہ برقہ پہن کر کے نکلیں گی اور بیٹھی بھی جاری سورہ نور کی آیت پڑی اور احزاب والی بھول گئیں سورہ احزاب کے اندر چہرہ چھپانے کا حکوم تب جا کر مکمل ہوتا ہے تو اس لئے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے چہرے کو بھی ڈاکنا چاہیے اور کچھ ایسا کرتی ہے کہ برقہ پہن لیا چہرہ بھی چھپا لیا سب کچھ کر لیا اور پیچھے بال باہر بڑھیں سارے لہر آرہیں کمر پہ یہ بھی آپ کو نمونے دیکھنے کو ملے برقہ پہنے ہوئے ہیں سب کچھ چھپا لیا بال پیچھے لہر آرہیں یہ بھی بال غلط ہے کیونکہ پھر مقصد ختم ہو گیا کیونکہ بال یہ بھی اللہ نے کشش کی چیز بنائی ہے بینہ وجہ کیوں ہم دوسرے کو اپنی جانی متوجہ کر رہے ہیں اس لئے اس کو بھی چھپانے کا اعتمام ہونا چاہیے تو یہ میں ارز کر رہا کہ یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ امیس سلامہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت احضاق کے نازل ہوئی تو کچھ عورتیں صحابہ کے گھروں کی جب باہر نکلی تو ایسا محسوس ہو دادا کہ ان کے سرکوی بیٹے ہوئے ہیں یعنی کالی چادرے وہ پہن رکھیں دی تو وہ بیچ میں ان کو کپڑا نظر آ رکھ سب اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھک کے جا رہی ہیں تو اب جا کر یہ مسئلہ ہمارا مکمل ہوتا ہے اللہ نے سورہ نور کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے وہاں پر اللہ نے کیا بتایا ہے ستر کو کیا بتایا اللہ نے وہاں ستر ستر یہ ہے کہ چہرہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے بغیر اسی لئے کھول کر کے چہرے کو نماغ جاتی اور رہا مسئلہ عجاب کا تو عجاب کا حکم اللہ نے پورا جو سورہ احضاب کی آیت میں نے سنا یہ اس کے اندر بیان کی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے یا نہیں چھپانا چھپانا ہے جو کھلا مضمون ہے سورہ عجاب اب ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ غلط پہنی لے کر آتے ہیں کہ بھائی سورہ نور کی آیت دیکھو اس کے اندر کہیں بھی اللہ نے چہرہ چھپانے کا حکم نہیں لیا صحابہ کی رائے پیش کر دیں کہ عبداللہ ابن عمر فرمارے آئیشہ فرمارے انس فرمارے تمام صحابہ فرمارے اور ابو حنیفہ بھی یہی بات فرمارے اگر ایسے لوگ ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ دو چیزوں میں خلط ملت کر رہے ہو ستر الگ ہے ہجاب الگ ہے ستر کے اندر اللہ نے چہرے کو نہیں رکھا لیکن ہجاب کے اندر اللہ نے چہرے کو شامل کیا یہ جا کر کہ یہاں پر اس انداز کے اندر یہاں اگر ہم اور آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تب جا کر کہ یہ مضمون ایس طرح سے پورا ہو گا میرے بھائی سمجھ گئے ہیں نہیں سب اچھی طرح تو اس کا اعتمام ہونا چاہیے میں یہ اس تعلق سے بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ مسئلہ اس وقت میں چل رہا ہے ہمیں اس موقع کی مناظبت سے واقف رہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا عجاب دیا کیا سطر ہے سطر کی سے کہیں گے برقہ کیا ہے برقہ کا ثبوت کہاں سے ہے وہ سب حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان تمام چیزوں سے مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو جب وہ باہر نکلے اپنے بدن بھی چھپا ہو اور اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا یہ خلاصہ پورے مضمون کا ہو گیا اب اس کے بعد میں یہاں ایک دو باتیں آخری ہیں ذرا ان کو سمجھ لیجئے کہ مرد کے لیے مرد کے سامنے اپنے کتنے بدن کو چھپانا ضروری ہے عورت کے لیے عورت کے سامنے اپنے کتنے بدن کو چھپانا ضروری ہے اور مرد کے سامنے عورت کو کتنا بدن چھپانا ہے ذرا یہ ہلکی ہلکی سے باتیں جن کا تعلق ہجاب سے اس کو آخر میں سمجھ لیں تاکہ یہ مضمون ہمارا ایک ساتھ پورا ہو جائے نمبر ایک مرد کا ستر مرد کے مرد کا ستر مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کا ستر مرد کے سامنے کتنا ناف سے گھٹنے تک نہیں بلکہ گھٹنے کے نیچے تک یہ لفظ ضرور کہہ لیا دیج پتہ یہ لگا کہ کچھ لوگ جو وہ چھوٹے چھوٹے سے نیکر پہن کر گھوم دے رہتے اور سوچتے کہ کوئی مسئلہ نہیں بن رہا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی استعمال کی لوگوں کے سامنے اجازت نہیں ہوگی عام طریقے پہ گھر میں گھوم دے رہتے ہیں چھوڑے چھوڑے سے نیکر پہن کر گئے کیونکہ وہ گھٹنا ظاہر ہو رہا ہے اس میں اور جب گھٹنا ظاہر ہو رہا ہے تو اگر اکیلہ ہے بندہ تو الگ بات ہے میں اکیلے پن کی بات نہیں کر رہا لیکن کسی بھی مرد کے سامنے بھی اس مرد کا جانت جائز نہیں جس کا گھٹنا بھی کھلا ہوا دوسری چیز عورت کے سامنے عورت کا سطر عورت کے سامنے عورت کا جو سطر شریعت نے اس کا بھی یہی بتایا ہے ناف سے لے کر گھڑنے کے نیچے تک عورت کا عورت کے سامنے تو ناف سے لے کر گھڑنے کے نیچے تک عورت کو دوسری عورت کے سامنے چھپانا فرض ہے ضروری ہے اس کے علاوہ پیٹ سینہ پیٹ یہ چھپا لینا بہتر ہے لیکن فرض میں شامل نہیں عورت کا عورت کے سامنے عورت کا عورت کے لیے بات سمجھ رہے نا سب حضرہ تو مرد کا مرد کے لیے اور عورت کا عورت کے لیے ناف سے گھڑنے کے نیچے تک اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئیے عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھ نہ عورت کیا اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے اس سلسلے میں اصول یاد رکھیں کہ اگر شہوت کا خطرہ ہو کہ میں اگر کسی مرد کو دیکھوں گی تو غلط خیال آنے کا خطرہ ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر پکہ یقین ہو کہ اگر ہم نے دیکھا تو کوئی غلط بات ذہن میں نہیں آئے گی تو پھر عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائی ہے سطر کا حصہ نہیں مدلہم نورملی کیفیت میں میں بتا رہا ہوں جب پورا سطر چھپا ہوا ہو مرد اپنے لباس میں ہو اس کنڈیشن میں عورت مرد پہ نظر ڈال سکتی ہے یا نہیں وہ میں نے بتایا کہ اگر خطرہ ہو شہوت کا غلط خیال کا تو دیکھنا جائیز نہیں ہے لیکن اگر پوری اتمنان ہو کہ یہاں کوئی غلط بات ذہن میں نہیں آئے گی تو پھر دیکھنے کی گنجائش نمبر چار چوتی چیز مرد کے لیے عورت کا دیکھنا مرد کے لیے عورت کا دیکھنا کہ مرد عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے کتنا نہیں اس میں ذرا تفصیل ہے وہ سن لیں کہ ایک ہے مرد کا اپنی بیوی کو دیکھنا ایک ہے مرد بیوی کے علاوہ اپنی محرم کسی عورت کو دیکھنا جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ اور ایک ہے مرد کا کسی نامحرم عورت کو دیکھنا جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان تینوں کی کٹیگری الگ ہے نمبر ایک مرد کا کس کو دیکھنا اپنی بیوی کو نمبر دو مرد کا کس کو دیکھنا محرم کو اور نمبر تین مرد کا نامحرم کو دیکھنا جہاں تک تعلق ہے مرد کا بیوی کو دیکھنا یہاں کوئی پردہ نہیں ہے شریعت نے پردے کے سارے حکم ختم فرما دی یہاں کوئی پردے کا حکم نہیں البتہ یہ ٹوپک کبھی الگ کہیں اس کی وضاحت آئی گی اللہ نے چاہا کبھی کہ شوہر بیوی کو بھی اس کا دیان رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ستر پر دونوں کی ایک دوسرے کی بلا وجہ نظر نہ پڑے احتیاط رکھا کہیں شرم و عیاء کا تقاضی گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے نظر کا پڑھنا شرم کی خلاف شریعت اسے بہت زیادہ پسند نہیں کر دی اما عائش صدیقہ کا بڑا پیار جملہ فرمایا کہ میں نے کبھی حضور کا ستر یا حضور نے میرے ستر پہ نظر نہیں ڈالی ستر سے مراد خاص شرم گاہ کا مقاب اس کے اوپر نظر ڈالنا لیے عورت کو دیکھ نے میں بیوی اگر تو پردے کا کوئی حکم نہیں اور اگر وہ محرم کوئی عورت ہے یعنی جو سامنے ہے وہ ہماری کوئی محرم ہے تو اس کے ساتھ میں ہمارے لیے کتنا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اور سینہ اور پیٹ ناف سے گھٹنے تک دیکھنا جائز نہیں اور سینہ اور پیٹ کا دیکھنا جائز نہیں محرم عورت کے یعنی جیسے ماں ہو گئی بہن ہو گئی بیٹی ہو گئی یہاں پہ جو سامنے ہمیں اپنی نظر کی عفاظت کرنی ہے وہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک اور سینہ اور پیٹ اس پر نظر ڈالنے کی مرد کے لئے قطان اجازت نہیں ہے یہاں حرام ہے باقی جیسے گلہ ہے گردن ہے چیرہ ہے بال ہے ہاتھ ہیں کلائیاں ہیں یا پڑلیاں ہیں ان چیزوں پر اگر اپنی محرم عورت کے نظر پڑھ جائے تو کوئی گناہ نہیں البتہ پھر وہی بات شرم جتنی ہم اس کے ریاض کرے وہ اچھی بات ہے لیکن یہ میں اصول سمجھا رہا اور آخری درجہ مرد کے لئے اجنبی عورت کا دیکھنا تو مرد کے لئے اجنبی عورت کا دیکھنا آپ سن چکے سورہ احزاب میں اللہ نے عورتوں کو کہا کہ اپنا پورا بدن چھپاؤ اور چہرہ ارے بھائی بھی یا نہیں چہرہ بھی احزاب کے اندر اللہ نے کہ تو کیوں چھپوا جا رہے مرد بھی تو جو بان ہے تو بدہ کیا لگا مرد کے لئے بھی اب چہرہ اجنبی عورت کا دیکھنا جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی یہ پوری وضاحت یہاں پر ہو گئی ترتیب کے ساتھ میں کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنی روز مردہ کی زندگی میں ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بعد آخری بات ذرا سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے وضل سے پردے کے تمام محکامات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ نے عرز کر دی ہیں میرے خیال سے اس تعلق سے کوئی اہم جز باقی نہیں بچائے کب آیا کیسے آیا پردہ ستر کیا آئی جاب کیا آئی ثبوت کیا آئی آئیتیں کیا آئی صحابہ کا عمل کیا آئی ایمہ کی رائے کیا یہ سب باتیں ماشاءاللہ آگئی ہے کس کو کتنا دیکھنا جایز ہے کتنا جایز نہیں یہ سب وظاہر ہو گئی اب میری اپنی بہنوں سے خاص درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں رات دن نئے سے نئے حالات بنتے رہتے ہیں دیکھیں ہمیں اور آپ کو غیروں سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن کم سے کم ہم اپنی جو مائیں اور بہنیں ہم ان سے تو امید وابستہ کر سکتے غیروں سے تو کیا امید لگانی کہ وہ کچھ خیر کا معاملہ کریں گے ہمیں اپنوں سے چاہت ہے کہ ہمیں اور آپ وہ چاہیے کہ ہم اور آپ احتمال سے اس کے اوپر عمل ہدایت اور یہ حکم اس مذہب کا لازمی حصہ ہے جس کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک پیغام ہونا چاہیے میں نے عرض کیا اور بھی مساجد کے اندر کہ ابھی کچھ وقت پہلے داڑی کے اوپر یہی کیس آیا تھا کہ فوج کے اندر وہ داڑی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی اور وہاں اس کی ایک کی کٹوائی گئی تھی اس پر لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی یہ غیر ایمان والوں میں سکھ لوگ بھی ہیں جو داڑی رکھتے ہیں فوج میں ہیں تو جب وہ رکھ رکھ رہے تو ہمارے والوں کو کیوں منع کیا جا رہے اور یہ آج بھی ہے ان کے لئے اجازت ہے اگر ہمارے والوں پہ کوئی اعتراض کرے تو انہیں کٹوانی پڑے گی یہ آج بھی ہے قام اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کوٹ نے کیا بتائی میرے پیارو دل دکھتا ہے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کوٹ نے اس کی جو وجہ بتائی وہ یہ کہ یہ ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے یعنی سکھوں کے مذہب کا یہ لازمی حصہ ہے اس لئے انڈیا کے کونسٹیوشن کے حساب سے کسی کی مذہب کی لازمی چیز کو ہم بین نہیں کر سکتے لیکن دہاڑی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے اس لئے اس کو بین کیا جا سکتے اس کر رہے فیصلہ ان کا اپنی جگہ ہے لیکن میرے پیارو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ اس فیصلے پہ پہنچے کیوں ہیں یہ نتیجہ انہوں نے کہاں سے نکالا اور ان کے اس فیصلے کی بنیاد کیا بنا کیا انہوں نے رب کے تیس پارے پڑ ڈالے کیا انہوں نے میرے نبی اس سیکڑوں حدیث کا مطالعہ کر لیا کچھ نہیں انہوں نے صرف ہمارے عمل سے جائزہ لیا کہ نوے فیصل مسلمان جب یہ داڑی مڈا رہا ہے تو یہ اس مذہب کا لازمی حصہ نہیں ہو سکتا اگر یہ لازمی حصہ ہوتا تو یہ اتنے فیصل نہ کٹاتے وہ فیصلے وہاں اللہ کے نبی ہم سے اس وقت میں سوال کر رہے ہوں کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کے نبی ہم سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تم شریعت پر عمل تو کیا کرتے شریعت کی حفاظت تو کیا کرتے تم نے اپنے عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ چیز اس مذہب کا لازمی حصہ نہیں ہے دنیا ہمارے مذہب کے لازمی حصہ ماننے کو تیار نہیں ہماری عمل کی کمدوری کی بد کیا جواب ہوگا حضور کے سامنے کیا کہیں اللہ کے نبی کے سامنے وہاں پہ یہ صحابہ موجود ہوں گے تابعین موجود ہوں گے بزرگان دین موجود ہوں گے حضرت ابو بکر اور عمر موجود ہوں گے وہ حضرات حمزہ جیسے صحابہ موجود ہوں گے جن کے بدن کے قیم بوٹیاں بنائی گئیں تھی انہوں نے نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی لیکن اپنی جان قربان کر دی وہ پوچھیں گے کہ جب نبی کی شریعت پر حمل ہو رہے تھے تو تم شریعت کی حفاظت تو کیا خاک کرتے تم سے اپنی زندگی میں شریعت کو نہیں داخل کی ہم اور ہم اپنے عمل سے مجرم ہم غیروں سے کیوں امید لگا رہے ہیں ہم ان سے کیوں امید وابستہ کر کے بیٹھیں جب ہمارا اپنا عمل اتنا ہوتا ہے میرے پیار مسلمان درخواست سے میری آپ کے سامنے خدا کے واسطے اپنے مذہب کے پابن بن جائیں جہاں باطل دیکھے گا کہ یہاں عمل کمزور ہے وہیں اٹیک کر دے وہیں اٹیک کرے گا اور جو چیز آپ کے عمل میں پختہ ہوگی جو چیز آپ کے عمل میں مضبوط ہوگی مسلمانوں کی اکثریت اس پر کھڑی ہوگی باطل کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر تچ کر سکے خدا کے واسطے اب تو ہمیں سمبل نہ چاہیے ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے چلے آرہے اگر ہم نے اور آپ نے اب بھی شریعت کا دامن نہ کھاما تو کل میدان قیامت میں خوض کوثر میں اللہ کے نبی سے سامنے کی جرت نہیں ہو پئی میرے پیارو عمل کر لو میری عورتوں سے درخواست سے میری بہنیں بیٹی ہوئی ہیں جو ابھی تک نجاب کہتے مام نہیں کرتی کچھ غیرت کریں کچھ شرم کریں اس بات کی کہ اور آپ سو فیصد اس کے اوپر آجائے میرے پیارو کسی دھرنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا کسی پروٹس سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اثر ہمارے عمل سے پڑے گا اگر ہم نے عمل میں داخل کر لیا اور تمام مسلمان یک طرفہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیائیں اتنا زبردست اس کا اثر ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے خالی اس بچی کے اسٹیٹس لگانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی خالی ہم اور آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر یہ چیزیں لگا لیں تو ہماری اللہ کے یہاں جواب نہیں ختم نہیں ہوگی اللہ کے یہاں اسٹیٹس کا سوال نہیں ہوگا کہ تم اسٹیٹس کیا لگا رہے تھے اللہ عمل کا پوچھیں کہ تم عمل کیا کر رہے تھے بہنوں خاص درخواست سب سے سب اس کا احتمام کریں جو بھی جس کی بھی عمر تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال ہے وہ حجاب کا احتمام شروع کر دیں برقے کا احتمام کریں پردے کا احتمام کریں دنیا کو پتہ لگے گا کہ یہ اس مذہب کا وہ حصہ ہے کہ اس مذہب سے یہ حصہ کبھی جلان نہیں ہو سکتا ہمارا عمل جتنا زبردست پیغام بنے گا اتنا کوئی اور پروٹس ہمارے لئے پیغام نہیں بن سکتا کروائیں گے آپ حضرات بھی عمل انشاء اللہ بہنوں سے درخواست وہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم عمل کریں گے اور شریعت کی حفاظت کی خاطر کریں گے کیونکہ کل میدان محشر میں حوض گوسر پہ محمد عربی کا سامنا کرنا ہم حضور کا سامنا کر لیں اور نوجوان خاص درخواست احتمام کر لو ورنہ حضور پوچھیں گے کہ جس سیز کو میں نے زندگی بھر چہرے پہ رکھا تم نے روزانہ اسے نالی کی غلازت میں بہا کیا جواب ہوگا ہمار کیا جواب نہیں اللہ کے نبی ہم اور آپ کچھ نہیں سوچتے اتنا سا حساس نہیں ہوتا حضور ساری زندگی رو رو کے چلے گئے ساری زندگی تڑکتے رہے ہیں ہمارے لئے پوری پوری رات اللہ کے نبی نے مسلح پہ رو رو کے گزاری ہے لیکن مجھے اور آنکھ ان کی شکل سے بھی اتنی نفرت کے چہرے پہ داڑی رکھنے کو تیار نہیں ہے کیسے جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے کیسے اللہ کے نبی کا سامنہ کریں گے کیسے کہیں گے ہمارے لئے آپ سے فارش فرما دیجئے آپ ہمارے لئے شفاعت کی درخواست کیجئے اللہ کے نبی کہیں گے میری شریعت کے ایک ایک حکم کو توڑا جا رہا تھا اور تم آرام کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کہ ہم حضور کو زکاة دیتے تھے اب نہیں دیں گے ابو بکر نے اعلان کرا دیا جا کے بتا دو اگر زکاة نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا قتال کروں گا حضرت عمر جیسا بہادر آدمی حضرت ابو بکر کے پاس آیا ابو بکر ابھی حضور کا انتقال ہوا ہے اتنی جلدی ایسے فیصلے نہ لیجئے اتنے سخت فیصلے ابیمت لیجئے ابو بکر نے عمر کا گریبان پکڑا عمر تو بڑا بہادر بنتا تا جاہلیت میں بزدل ہو گیا بزدل ہو گیا فرمایا ابو بکر زندہ ہیں اور نبی کا ایک حکم توٹے ابو بکر گوارہ نہیں کر سکتا تمہیں کسی کو نہیں جانا تو میں اکیلہ جا کے مقابلہ کروں گا یہ حضرت ابو بکر کا جملہ تھا ہم اور آپ جائزہ لیں انہوں نے شریعت کی عروضت کیسے کیے اور ہم صرف اپنی زندگی میں داخل نہیں کر پارے اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا کیا جواب ہوگا مسلمان ان چیزوں کو ذہن کے اندر بٹھاؤ ہم اپنے عمل سے مجرم ہیں ہم شریعت کے حکامات کو چھوڑ چھوڑ کر کے دنیا کو یہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر ہم سو پیسد شریعت پر چلیں گے کسی کی ہمت نہیں ہو گھتی کہ یہ اس مذہب کا لازمی حصہ نہیں ہے اسے ختم کر دو اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو احتمام سے پوری زندگی موت تک اللہ شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی آخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين جو باتیں بتائیں ہیں ان کا ذرا سا خلاصہ بتا دیں آپ سب سے پہلے آج جو ہماری آیت مبارکہ چل رہی تھی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں جو مضمون دیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے حضرت عبراہیم سے ورمایا تھا کہ عبراہیم تم نے ساری انتہانات پاس کر لی اور جو بندہ اللہ کے لئے قربانی دے دے اللہ اسے کیا بنائیں گے امام اور رہبر بنائیں گے کیسی آیت ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات کو سامنے رکھ کر نازل ہوئی گے کہ اگر ہم اللہ کے رکموں کے لئے قربانی دیں گے اللہ ہم سے بھی دو چار کام دین کے لئے اور اللہ ہمیں بھی دین کے لئے قبول کر لیں گے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نے حرام کاری اور زینہ کاری کو روکنے کے جو طریقے دیئے اس میں یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اسے اختیار نہ کیا جائے تو زینہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور وہ طریقہ کیا ہے سب بولیں ہجاب ہجاب کا وہ طریقہ ہے اگر ہم اور آپ اسے اختیار نہ کریں تو پھر دنیا اللہ نے سب سے پہلے حجاب کا حکم کن کو دیا بولو بھائی کس کو دیا حضور کی بیویوں کو اور کس سے حکم دیا قہابہ سے دیا دوسری بات میں نے بتائی کہ کس موقع پر نازل ہوئی جب حضور کا اور کس خاتون سے تھا زینہ بنت جہش رضی اللہ تعالی پھر میں نے عرض کیا آیت میں سطر اور عجاب کی تعلق سے جو مرکزی آیت ہے وہ میں نے بتائی کہ پہلی آیت ہے سورہ نور کی اس میں اللہ نے کہا بدن چھپا ہو لیکن جو کھلی ہوئی ظاہر چیزیں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ظاہر سے کیا مراد ہے وہ فرماتے کہ اس سے مراد کیا ہے ظاہری لباس اور کپڑے اور عبداللہ ابن عمر اور عائشہ اور انس یہ تینوں صحابہ فرماتے کہ اس سے مراد کیا ہے چہرہ یعنی چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے اور یہی فتوہ ہے کس کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان کا بھی کہنا یہ کہ ہجاب یہ جو سطر ہے اس میں چہرہ داخل نہیں ہے اس لئے نماز کے اندر چہرے کو چھپانے کا حکم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سطر میں شامل نہیں ہو کر لیکن میں نے بتایا کہ ہجام میں چہرہ داخل ہے اور کیوں داخل ہے اس لئے دوسری صورت کون سے سورہ احضاب اس کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ اپنے چہروں پہ اپنے اوپر کیا ڈال لیا کریں چادرے ڈال لیا کریں اور صحابیات نے اس کا مطلب لیا عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے سامنے نام احرم آتے تھے تو چہروں پہ کیا ڈال لیتے تھے چادرے اور ناقاب ام سلامہ کی روایت وہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو عورتیں نکلیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کیا بیٹھے ہیں کوئے بیٹھے ہیں اور یہ کیوں لگتا تھا کہ انہوں نے کیا پہن رکھے تھے کالے برقے یہاں سے برقوں کا بھی ثبوت ہے کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ چہرہ حجام میں داخل ہے یا نہیں بولیں ہے لیکن سطر میں داخل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں نے آخیر میں آپ کے ساب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علی صلی اللہ و السلام نے کس کا کس سے کتنا سطر بتایا مرد کے لئے مزدر سے کتنا ہے ناب سے گھٹنے کے نیچے تک عورت کا عورت سے ناب سے گھٹنے کے نیچے تک اور عورت کے لئے مرد کو دیکھنا اگر خواہش کا برے خیال کا خطرہ ہو تو جائز نہیں لیکن اگر پکہ یقین ہو کہ نہیں ہوگا ایسا تو گنجائش آخیر میں چوتھی بات بتائی کہ مرد کے لئے عورت کو دیکھنا اس میں میں نے تین کٹیگری کی ہیں کہ مرد کے لئے عورت میں پہلی بیوی ہے اس سے پردے کا کوئی حکم ہے یا نہیں نہیں ہے اگر دوسرے نمبر پہ بتائی مہرم عورتیں ان سے کیا کیا ناب سے گھٹنے کے نیچے تھا اور سینہ اور پیٹ یہ سطر میں شامل ہے اور مرد کے لئے غیر مہرم جو عورتیں ان سے پورا بدن کسی اس کے شامل کرتے ہوئے چہرے کو شامل کرتے ہوئے داخل ہے کیونکہ اللہ نے عورتوں کو اسی لئے چوبانے کا حکم دیا کہ اس کا ظاہر کرنا جائز نہیں روح 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 محمد محمد وعلا آلیم واصحابه اجمعین یا اللہ آپ رحمان ورح رحیم ہے یا اللہ بڑے کریم ہے اللہ اپنے ہمیں کروڑ و نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی ہے اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کبھی شکر عدا نہیں کر سکتے یا اللہ جہاں اپنی اتنی ساری نعمت عطا فرمائی ہے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ جو ہم نے کل نم کل اور چھوکر کے گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں سے ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہماری بدامالیوں کی وجہ سے جو آج شریعت پہ حملے ہو رہے اللہ ہم اس کے بڑے مجرم اور خطاوار ہیں اللہ ہماری غلطی کو بوا فرما اللہ کل کو ہمیں حضور کو بھی اس کا جواب دینا ہے اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں شریعت کی ایک ایک حکم پہ عمل آثار فرما اللہ ان سب نوجوانوں کو داڑی کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے والا بنا دے اللہ ہم سب کے چہروں پہ یہ سنت سجا دے اللہ ہماری عورتوں کو حجاب اور ستر کوشی عطا فرما اللہ ان شریعت کے اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ بے حیائیوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اس ملک میں امن و امان عطا فرما اللہ ہر طرح کی بیت منانی سے ہماری حفاظت فرما اللہ اس ملک میں سکون پیدا فرما اللہ جو سکون کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما اللہ جو انتخاب ہوئے ہیں اللہ اس میں خیر کے فیصلے فرما اللہ ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط نہ فرما یا اللہ جو ہم ہماری اور شریعت کا لحاظ نہ کرے اللہ ہم سب کو امن و امان عطا فرما اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور جب موت عطا ہو تو اسلام پہ دینا اللہ اسلام کے اوپر ہمیں مرنا نصیب فرما اللہ اسلام پہ آخری وقت میں کلمہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ اس مجلس میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ ہماری تمام دعاوں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق حفیل میں قبول فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین برحمت یا ارحم رحم آمین یا رب العالمين